اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ سپیشل نسیم زیرائیٹ ایٹ کل ہم نے آپ سے کہا تھا اس پروگرام کا اس سیریز کا نام ہے تینک دھن اور یہ ہمارے پاس تین سٹارز ہیں علی حمزہ علی سیٹھی اور وقار ایسن انہوں نے ہمیں ٹائم دیا وی ای ویری گریٹ فول ان وی کیپ تین جوئیمنٹ گوئی جی کل آپ ذکر کر رہے تھے بعد یہے پرنا چاہتا ہے اور کی ایسے ہم نے ہافتا ہے اور آپ دیگک کے دیوئے ہیں افر� ، ہات بвед نیوب کو بانا یا بنت سٹائے ہے تو مجھے خوش بھی نہیں تھے کہ مجھے اس بند سطحیل بھی شزی جعل بہتا ہے اور موزیک میں literally عام ستے ہیں مجھے اس کے نوعے میں اگر لمسکوڑے میں باست کرنے کے مجھے قصد میں داخل میں چلاریٹی آگیا کہ یہ ہی میرا کام ہے چاہتا ہے کہ عرب کوئی کام آکر میں نہیں ہا رہا اب یہی سکھا یہ کش کر لیا But i was not so sure At the same time میں کہتا ہوں کہ نوری کا باپ میں ہواしか کیا نوری کا مالا ہے i was the one who that triggered that process for him he was the one who nurtured it کیونکہ اس کو ڈیراغ اور موسیقی معنی کیا ہے میں جب موسیقی کیا تھا اب اسی طرح کا موسیق ہے اسی طرح کا موسیقی کی اور اسے سوچا کہ جس میں اس ڈوڑک کیا اور اس کے ساتھ نے بلکاسا کہ ایک جانب میں کاشترین گئے اور اس میں یقین ملین پاؤنڈ کی دل جائے گی اور ہم وہاں پر چلیں گے اسی پروسس میں ایک دن میں اس کا گھٹا بصیح کرتے ہیں اس نے کہا کہ ان انکه انگلیز کا بھی کچھ شکتا تھا اس کو بجانے کی کوشت کر رہا تھا بلکہ اس کانی کیلئے کے لیے اچھے گھٹا بجانے کی کچھ پر ساتھا تھام دو دل دو دل یہ نے نوری کی شروعی کی شروعоф始 шт Ming اسٹی علی نور نے mentre جاتا کے لئے علی سیٹھی اور سر عوض ہوا موسیقی ہواوا گئے و اس طرح لیکی vraس کتابی لکھی اور جیسے کہ میرے اندر ایک ڈسکو ڈانسر تھا ہمیشہ سے ایک روایتی موسیقی جو ہے کلاسکل فوک سمی کلاسکل غزل کا مجھے شوق تھا کب سے غزل کا شوق تھا اب بچپن سے یہ بڑی عجیب بات ہے لیکن بچپن سے مراد مطلب کبھی بارہ تیرہ سال کی عمر سے کیوں کبھی کبھی کیا آپ کیا مجھے شایری کا شاعری میں جو ہماری خاص طور پر بارے سہیر کی شاعری ہے غزل میں غالب ہو گئے امیر ہو گئے فیس اب ہو گئے علامہ اقبال ہو گئے ان لوگوں کی شاعری میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں تصوف کا بھی ایک پورا حصہ ملتا ہے پر عشق مجازی حقیقی کا تقسیم جو ہے فیس اب کے ہاں کچھ انقلابی بیر سوچ ہے بلکل زمانے کی سوچ یہ شاعریہ شایر کو پڑھنے سے شاعریہ شایر کا انقلی کرنے کا شاعریہ شاعریہ کتنے معنی نکلتے ہیں یعنی کہ تیرا دل تو ہے سنم آشنا تو جاں ملے گا اس کے تین معنی نکل رہے ہیں ایک طرف کہ تیرا دل اے سنم ہے آشنا ایک طرف کہ تیرا دل سنم سے ہے آشنا یہ ایک گین کسیم کی چیز میرے ہوگی کہ میں غور کرتا تھا کہ کسی نکلتے ہیں اور کہ کسی یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ آپ کو دو تین معنی نظر آتے ہیں تو یہ ایک actually went on to become for me a real very serious meaningful pursuit جو ہماری ایک civilizational generosity ہے اور جو ہماری سوچ کی وسط تھی جو سوچ میں وسط تھی اور احساس کی وسط تھی اور وہ ایک ability to accommodate a huge lot of diversity یہ تکھو یہ گانا جو جو ہماری سوچ کی وسط تھی تو وہ مجھے جب میں یعنی تا تھا جب میں یعنی تا تھا وہ ہر وقت یہ سوال انٹیلیکچال سوال انٹیلیکچال سوال بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن آپ جوڑے کس چیز کے ساتھ ہوئے ہیں آپ کہاں سے وہ سوچ کیا ہے تو مجھے یہ گانے کا شوق بھی تھا اور یہ سب تھا تو مجھے ایک دن آہا مومنٹ ہوا کہ یہ جو کمبائن ہے موسیقی اور شاعری کا ہمارے ہاں موسیقی شاعری اور تصوف کا سوچ کا اور فلسفہ کا یہ ہمیں ہمارے دن اے کے اندر ایک چیز ہے اور خیال اور احساس کی وسط یہ سب آکے اس میں موسیقی تو وہ پھر احساس ہوا پھر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے گانا باقاعدہ سیکھنا ہے کہ مجھے گانا باقاعدہ سیکھنا ہے ایسا نہیں کہ میں شوکیا صرف گا ہوں میں گاتا تا شوکیا وہاں بھی پر فارم کرتا تھا لیکن یہ تھا کہ میں سیکھنا چاہتا تھا میرے اندر ایک سٹوڈنٹ ہے اور ایک ساعتا ہے وہاں بہتا ہے کہ میں ایک بہتا ہے اور ایک بہتا ہے اور اس سے ایچے خیالف کو بھی اوازارتھا ہے اہتا ہے وگر میں پتا ہے اور اس کے این کے این کو اپنے افتاد انسیرددنسامی صاحب کو مجھے سکتا ہے اس کی اپنے سے ہے یہ ایک بہت ایمزان بھی سکتا ہے اس کے اپنے اپنے وقت اور فاردہ خانم صاحبہ ساتھ جو وقت ملا تو ابھی بھی جو ہے وہ ہے وہ ہے میرے ساتھ ہیں ہر وقت ایک کانورسیشن کا میں حصہ ہوں تو میں جو ہے وہ یہ کاف کرنا بہت سے خوبصورت بات کریں بڑی پاہفول بات کی ہے علی آپ نے کیونکہ یہ بات صحیح ہے کہ آپ سوچتے ہیں آپ بڑی پوزیٹیو چیز ہیں یہ سب لیکن آپ کی کنسٹیچونسی کے آپ کنیکٹ کس سے کر رہے ہیں یہ گانے نے دکھا دیا آپ کو ہاں کنیکٹ یہ بھی گانے نے دکھا دیا بالکل اور یعنی کہ آپ لوگ جو ہیں جیسے بھی بہتر کہہ رہے تھے کہ یوت کو اٹریک کرتے ہیں یہ کنسٹیونسی بن جاتی ہے احساس کے تھروہ کمیونکیشن کے ایک پوائنٹ اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ ایکسپوزر رہا ہے پندہ سال سے دوئنگ سال سے پروفیشنری جنرلی جو آگے موسیشنز آرہے ہیں اور مجورٹی آرہے ہیں خاص طور پر جو تھوڑے سے پڑے لکھے بیکگراؤن سے آرہے ہیں کیونکہ ایک ایک نئی مویب شروعی ہی آرہے ہیں کیونکہ پہلے بہت خانانی لوگ ہوتے ہیں جو جنریشن سے کارتے ہیں ایک نئی جنریشن آرہے ہیں 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 آرہا ہے آرہا ہے ایک دیفنینلی ایسا ہے آرہا ہے جو بلکل ٹوٹلی اس کا جو پرائمری انفلوینس ہے وہ ویسٹرن موسیقالی ہے وہ سب کچھ اسی سے درائیف کرتے ہیں اس میں بہت ہارے انڈرگراؤنڈ آرہا ہے اور نام کئیوں کے ہیں پر نام پئیونٹ اسے کے لیے وہ نمبر جائے ہیں آرہا ہے آرہاں 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 انہوں نے انسانویں جب کھائیں تعلیم انسانوازتوں نے انسانوازت کیا ہے جلی سے زیادہ جلال پاکستان دلدا کیونکہ وہ زیادہ زیادہ آئے ہیں لیکن یہاں کیا ہے جانتا ہے وہ شروعے دیکھانے ہیں اس کی مشکلت سے مجھے مجھے اور اس کے ساتھ سے مجھے اور اس کے ساتھ سے مجھے وہی ایک اپنے حالتی ہے بہترین لمحکم لیکن وہ ساتھ سے اس سے ساتھ سے اور بہترین مجھے نادیا وہی پر طرح جو بھی 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 جیسے علی ہیں جیسے میں ہوں جیسے زیب ہیں جیسے وکار ہیں یہ اسی جنریشن کے ایک اسپیکٹ ہے جو اپنی روٹ سے کنیکتے ہیں اور ان کا جو پوائنٹ او ریفرنس ہے جو بیس ہے تو بیلد میوزک اپنی کلٹرل ہماری اپنی اندیجنرس تردیشن کی بیس ہے پارچن آدی پارچن آدی جا سنائے تو سنی لوگوں گے اتنی سیرز گفتگو کریں ہی ایر پہ پارچن آدی پارچن آدی بہت خوبصورت زبادرست کلاسیکل جیسے لیسے جیسے لیسے یہ ایک اور چیز ہے کہ یہ ایک ہولیوڈ سیلیبریٹی سے بھی شکل ملتی ہے وہ میرا جہاں کھو گیا ہے کہاں ایڈی آر کی پرچن آدی اور ایڈی آر کی پرچن آدی بہت جگہوں پہ ٹیکنیکلی کوسٹن کیا گیا تھا خاص طور پہ گیا پہلی اس ملک میں نو لاکھ بارہ آزار اور انسٹھ افراد نے اربوں روپے کے کرزیں مارک کرا لیے ایکسپلین کر دوں کہ چودہ کلومیٹر دور یہاں سے مین تریہا ہے جہاں پہ بند کا بریچ ہوا ہے کون بولتا ہے زمینی خداوں کے خلاف صرف کھرا سچ وہ پروگرام جس نے کھلے عام للکارہ ظالم جاگرداروں بڑیروں اور بدعنوان سیاستدانوں کو سپریم کورٹ حکومت کو ادارے کی تشکیل مکمل کرنے کی ہدایت دے چیف جسٹس نے ریمارک سیئے کہ اور اس پاری کے لیے پاس ان کی تین کمپنیز کیو ہولڈنگز لیمیٹیڈ، کوئنٹ پیڈنگٹن لیمیٹیڈ ایکسپلینک کی عورتیں جو ہیں چودہ کلپور سلائٹوں میں اپنے بچے جننے پر مجبور ہو گئی جس نے اپنے سر کی پرواہ کیے بغیر صدا کلمہ حق کی صدا بلند ہی رکھی سب نے روکا، سارے کی سب نے روکا کبھی مجھے ڈرائیا گیا، کبھی تھنکایا گیا یہ ترین صحافی ہولی کا پرائیڈ آف پرفارمرز حاصل کیا مبشر لقمان کی وجہ شہران سیدھی اور سچی بات کرنا ہے جس نے ہمیشہ پاکستانی عوام کی بات کی تین ہزار چار سو شوز ہر ایک میں عوامی مسائل کی مکمل اکاسی کیونکہ مجھے ہے حکم آزان دیکھئے پروگرام خرا سچ پیر سے جمع رات دس بچ کر تین منٹ پر سرف 24 نیوز ایچ ٹی پر مد بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھا ہوں بیٹی چو پو جو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے اوہ نواز شریف نواز شریف نواز شریف میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاگدی ایس اچو شبان میں جب بھی دوسری سے دیکھتا ہوں مجھے سافر شیل آز رات آزا دو کون آزا فرادن ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آزم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راب گیارہ بچ کر تین منٹ پر سرف 24 نیوز ایچ ری پر مجھے اختلاف ہے بڑھتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر سے جمعہ رات رات 8 بچ کر 3 منٹ پر سرف 24 نیوز ایچ ٹی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈین اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈین اے دیکھئے پروگرام ڈین اے پیر سے جمعہ رات رات 11 بچ کر 3 منٹ پر سرف 24 نیوز ایچ ٹی پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرا ایٹ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرا ایٹ ایٹ جو میں سے اتوار رات 8 بچ کر 3 منٹ پر سرف 24 نیوز ایچ ٹی پر موسیقی 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 کیونکہ ہم کریں گے انکشام موسیقی 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 یہ آپ نے گانا workingدان لہذا میں نے زندگی کیا ایک اچھا کہ اگر میں انہوں نے اچھاً جاناً سنوٹے سنوٹے پاکستان پر اور اجنب اس کا ذکل سنوٹا ہے ایک اپنے کی رئیتگی اپنے والدب کے اچھی بھی معادلیا ہے والدب کو اچھا گیا یہ بائم شکریہ اور ایک اچھ stone میں یہ کوکسٹوڈیو لمجھے تو اپنے طور پھر دعوی تو ہی اپنے والدب ہم نے اپنے شلپا راو سے بھی جانتے ہیں جیسی خیالی کیا ہے جیسی انتظار کریں آپ محنت کریں بہت کام کریں جیسے دونوں نے بھی لئے لیکن ناظرین کو بتائیں آپ کیوں نے مشکل کیا ہے آپ کیوں نے موسکر میں کیا ہے آپ ہی کوئی مسترز کرنے چلے گئے تھے شاید آپ کے والدین چاہتے تھے آپ کی دوکٹر بنے میں واقعی جیسی کی طرف تھا میرا موسیق کی طرف کوئی دھیان نہیں تھا ایوان 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 ایجاد حسین حضری ایوان 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 سنگر وہ میرے دادا اور اس کے علاوہ آبیدہ جی کا شاگیرد لیکن جب میں ان ویسٹریز میں ہوتا سا تو تو ایوان تیجرز میں ایکنومکس کے ٹیچر جو کئی دے رہے تو پہلے تو موسیق میں بالکل انٹریز نہیں تھا مجھے پتا تھا کہ This is not my way لیکن کبھی کبھی جب کچھ پتا رہے ہوئے تو تو میرے موان میں کچھ نا کچھ دھون چن رہی ہے کچھ بن رہی ہے اور میں ان کو نوٹ نہیں کر رہا ہوں اکھیں ایک ہی دکا پر اور کچھ بن رہا تو وہ میں گنگنا رہا ہوں تو یہ دیر میں سر بولنے سے وقار کیا کہہ رہا ہوں میں میں نے کیا کہا تو میں نے کہا اب میں تو فرید ہو گیا کیونکہ میری مینڈ میں کچھ اور چاہر رہا ہے پھر مجھے وہاں سے ریالائیز ہوا کہ یار تیری سمتھنگ انسائیڈ بھی کہ جو مجھے اٹریک کر رہا ہے وہ پھر آسا آسا پھر میں میں موسک میں آنا شروع ہو گیا ہشرفت بھائی کا گھانا تھا ہشرفت نمانے تلی کھان کا آنکھوں کے ساگر وہ گانا سن کے مطلب that brings me into the music field پھر اس کے علاوہ جو ہمارے جتنے بھی seniors ہیں سجاد بھائی، علی بھائی، نوری بانڈ، علی عمزہ اور فاخر یہ جتنے بھی ہم لوگوں کے جو ایکن ہیں ان کو سن سن کے ان میں سے جو اچھا اچھا پوشن جتنے جو چیچھ جنٹس ہیں ان کو اپنے اندر add up کرتے گیا تو وہ پھر انہی کے ساروں کے سٹائلز کو وہ کر کے اچھا چیزیں اور لے کے add up کر کے تو آپ کا سٹائل بڑا منفرد ہے جو گھر بردست آپ نے جبایا ہے یہ تھا کہ ساتھ ساتھ سیمیزک سٹارٹ کر دیا پھر میں نے پنی سٹڈی کو تھوڑا سا پانچ دیا تو میں دو سال میں اپنے ساتھ ساتھ میزک ویڈیوز بھی کر رہا تھا اپنے سانگز بھی کر رہا تھا لیکن پھر دو سال کے گاب کے بعد جب میں آیا تو وہ میرا رہی ساتھ 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 بھی اور آپ کی سبزت سے بہت خوش ہوں گے اور آپ کی سبزت سے بہت خوش ہوں گے ہاں ی اللہ کا شکر ہے بہت خوش ہے وہ وہی اور آپ کا پر دوستگیز مجھے یہ ہے کہ آپ کو پرسوللی کال کرنے کا بھی کہتے ہیں اور کچھ ڈاڈیوزی نے بہت خوش ہے یہ کوئی کھک سٹوڈیو میں جب از برزارہ سوٹیوں میں تو اس کے ساتھ ایک ریشت کے ساتھ میں تو جیسے ایک اچھے ریشتر ہیں ابھی پاکستان من المتصرف اس کا ایک ریشتر ہے جو ریشتر ہیں اس کے ساتھ میں بڑا جائیں یہ ایک ایک اولیوڈ سلیبیٹی سے بہت شکل ایک خلال ریشتر ہیں نظر آپ نے اس بارے بڑا ٹرون جیسے جلال ہے کہ شبا ہے جلال ہے آپ کا انعائی اچھا ناظرین ہے یہ آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں جلال ہے کہ شبا ہے جو ہم نے سوچتے ہیں یہ تو کارک سوڈیو کا سام جاگیا ہے بتائیں جو آپ کا بڑا فیوری گانا ہو اور ام آپ کو انجلیت سوچتے ہیں اپنا کونگا کسی کا سنا دیں جو بھی اپنی چھتی ایک میرا اپکمی اپنی سوڈی اور وہ میں سنانا جاؤں گا اگر کوئی بات ہوگی تو مجھے یہاں سے مل دے گی ایڈا جگنوں کی تہاں رہبر وہ میرا جینے کی وجہ بن کے جو رہا وہ میرا جہاں کھو گیا ہے کہاں رنگ جو زندگی سے لے گیا کیوں وہ بے خبر ہو گیا اس قدر دھوپ جاؤں میں میرا ہوں سفر ہاں دھوپ جاؤں میں میرا ہوں سفر جگنوں کی تہاں ایک بہت ہاں جو زندگی سے لے گاہ جو زندگی سے لے گاہ وہ وہ اس کے لئے میں ہے اور مجھے پاکستان کے اچھے روک اور اچھے روک سے کچھ لیا اور پیور روک نہیں کر رہا ہوں لیکن جو ان کا بیسٹ پورشن ہے اس میں سے تھوڑا سا ایڈا کر لیا شرنگ پاپ بہت اچھا کر رہے ہیں تو ان میں سے کچھ اچھا لیا وہ وہ جو سکل اللہ وکل کا وہ اس کے لئے وہ ویسٹرن اور اسٹرن کو بہت کمال میٹس کرتے ہیں شفکر بھائی کا جو ایک آواز ہے بہت کھلا آواز ہے سب سے کچھ نہ کچھ لے اور آگے بڑھ رہے ہیں آج ہمیں گفتو جائے رہے ہیں اور ایڈی آر کی پرچیس کو بہت جگہوں پہ ٹیکنکلی کویسن کیا گیا تھا خاص طور پہ جو اس ملک میں نو لاکھ ان کے بارہ آزار اور انسٹھ افراد نے اربوں روپے کے کرزیں مارک کرا لیے ایکسپلین کر دوں کہ چودہ کلومیٹر دور یہاں سے مین تریہا ہے جہاں پہ بند کا بریچ ہوا کون بولتا ہے زمینی خداوں کے خلاف صرف کھرا سچ وہ پروگرام جس نے کھلے عام للکارہ ظالم جاگرداروں بڑیروں اور بدعنوان سیاستدانوں کو سپریم کورٹ حکومت کو ادارے کی تشکیل مکمل کرنے کی ہدایت دے چیف جسٹس نے ریمارکس یہ کہ جس نے اپنے سر کی پرواہ کیے بغیر سدا کلمہ حق کی سدا بلند ہی رکھی سب نے روکا سب نے روکا کبھی مجھے درائیا گیا کبھی تھنکایا گیا کس کو کرنی ہے کس کو کرنی ہے کھول تو کریں کھول تو کریں جس نے ہمیشہ پاکستانی عوام کی بات کی تین ہزار چار سو شوز ہر ایک میں عوامی مسائل کی مکمل اکاسی کیونکہ مجھے ہے حکم آزان دیکھئے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعہ رات دس بچ کر تین منٹ پر سرف 24 نیوز ایچ ٹی پر مط بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہاتم بیٹی چپو جو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے اوہ نواز شریف اوہ یای سونیاں میں ہوں آپ کی حوست شزاگ دی ایسر چو شبان میں جب بھی دوزل سے دیکھتا ہوں مجھے سافر شیدہ دکھتا ہوں ہاں سے دوکھا ہوں ہاں سے فراد ہوں ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیراعظم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر سرف 24 نیوز ایج ری پر مجھے اختلاف ہے بڑھتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف ارائے پیر سے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر سرف 24 نیوز ایج ٹی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہے بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی این اے دیکھئے پروگرام ڈی این اے پیر سے جمعہ رات رات گیرہ بچ کر تین منٹ پر سرف 24 نیوز ایج ٹی پر آوازوں کے شور میں مقاسد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتوار رات آٹھ پچ کر تین منٹ پر سرف 24 نیوز ایج ٹی پر خوج رگوں میں زہر اتارنے والوں کی موسیقی 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 شادی نہیں ہوتی جسا کہ لیڈیز اس طرف ہیں جنٹس اس طرف ہیں اور جو ہے وہ پانچ سو بندہ کھا رہا ہے پلاو پر ٹوٹ کے کھا رہا ہے اس کو اور میں نوٹ کیا کہ تھوڑی دور کہیں مجھے آواز آ رہی ہے کوئی آدمی گاہ رہا ہے اور میں نے تھوڑا قریب جا کے دیکھا تو جمال دین یہ جو سگر ہیں بہت خوبصورت گاتیں یہ کھڑے ساتھ ہی اس پہ ایک جھومبر ڈانس جو ہوتا ہے روایت تھی ایک رکس کا ایک فارم ہے وہ جھومبر ڈانس بھی کھا رہے ہیں اور کوئی ساز نہیں ہے ساز سے ڈھول باجرا تو میں نے ان کو فوراں کا نمبر لے لیا اگلے دن فون کیا کہ میں نے کہا کہ میں نے بلا کا تو پتا لگا کہ وہ زاکر ہیں وہ اور کیونکہ زاکر کی آواز مجھلے سے پڑھتے ہیں جو ان کی آواز میں ایک خاص سوز اور لہک اور وہ جس طرح آواز کو موڈیلیٹ کرتے ہیں میں پھر اپنے استاد سامی صاحب کو لے گیا وہاں ان کے گاؤں کیونکہ ہم یہ بھی انتھرپولوجی بھی تو کرتے ہیں مختلف ٹھنیکیں یہ کیا ہیں جو ان کا ایک انداز ہے اس کو میں امیٹیٹ تو نہیں کر سکتا لیکن ہم شہری لوگ ایک خاص طور پر اگر آپ راگ وغیرہ سیکھیں تو ایک سیدھی آواز لگاتے ہیں وہ جو ایک پور اثر ان کا جو ایک لہک اور جسے زمزما کہتے ہیں اس طرح ایک تکنیک ہے ان کی بڑی خوبصورت دیٹولی لہت ہے میں نے یہاں دیکھتے ہیں جس طرح لوگ رسپونڈ تیو یہ احساس ہے اور حساس ہے اور خیال ہے تو پھر کیا میں پھر کیا پھر کیا پھر کیا کتنی امار کھٹھا میں ایسے کہہ رہی ہوں کتنی خوبصورت ہے یہ معاشرہ کتنی خوبصورت ہمارا ہم رسیف کتنا اچھا کرتے ہیں میوزک کو کوئی بھی چیز جس میں تھوڑی سی فرنیس ہو جس میں ہمارے سے ریلیٹی ہو ہمارے تردیشن سے لیے لیکن آپ یہ بھی دیکھیں ایک طرف ایسے آپ خاندانی ہو ایک بندہ آٹ کرنے کے لیے جاتا تو کتنا پھر سوشل کرتیسزم بھی اس کا ہوتا ہے کہ تم مراسی بننے والے لیکن آپ کم نہیں ہیں بہت کم نہیں ہے بہت کم نہیں ہے بہت کم نہیں ہے لیکن یہ بہت پوائنٹ کیونکہ ہر چیز کو پکنے میں لگتا ہے کوئی بھی سفر ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ کرنے ہمارے سفر کے اندر ایسے جھٹکے آئے ہیں کبیدر پہ کچھ رہے ہیں اور اس میں دیفنیلی پولیٹکس نے جو بھی پولیٹکس جو بھی پولیٹکس جو بھی جو ہماری سوسائیٹی کا ایک جنریک بہت کم نہیں ہے جو بہت کم نہیں ہے اس میں دیتا ہے وہ پولیٹکس بھی ہے اس سے کون سا کوئی اگر یقی ہے تو یہ بات تو یہ بہت کم ہے یہ سب آپس میں آپس میں کنیکٹن ہیں بلکہ میں باقی سمجھتا ہوں کہ میوزک ایسی پیس پیس ہے پاکستان میں جہاں پہ ریلیف ملتے ہیں جماعته اسلامی پی ٹی آئی پی ملن پیپل پارٹی سب گانے بھی بھی تو اب اب چاہے پیسی اب چاہے پیسی بلکہ بلکہ تو موسکٹ ایک اپنا رول تو ہے نیوزکٹن ہے یہ بہت کمیٹا ہے موسکٹ جو ایک گائے ہوئی لیرک انسان کے دل پر اور دماغھ پر کرتی ہے وہ سمبولی ہوئی لیرک سے زیادہ اسی بات ہے اگر اچھی گئی ہو اچھی سوفیا جو ایک دسکوری سوچی یہی اللی حمزہ کہا ہے کہ قوالی کیا ہے؟ قول، ذکر کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ وہ کہاوتیں، وہ خاص باتیں وہ تو آپ کے پاس کتابوں میں موجود ہیں اور وہ آپ تبلیغ کے ذریعے بھی لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں لیکن موسیقی جو ہے اس کو جوڑ دینا اس چیز کے ساتھ تو وہ اس کا اثر ہے جو ایموشنل افیکٹ ہے کسی چیز کا جو اگر آپ کے دل پر خوشید اثر کرے اس کا وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے چیز اکل میں نے موجود کروں اپنے اکل کے مدرسے سے اٹھ اکل کے مدرسے سے اٹھ ایشک کے میکدہ میں آہ تو یہ ایسا ہے کہ یہ کونسا سور ہے تو وہ یہ کہتے ہیں جو چھوڑ دے اشک کے میکدہ میں آہ اگر آپ کیا ہے کسی تو وہ اب بات کو بشجبہ تو دینا سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ روز سے دینا ساعثت دینا ساستوار کے پاس ایساوار کوoh gulشش شاعر بھی زیادہ وہ 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 جانتے تھا انسانی دیا تھا وہ وہ بھی اچھولینا انسانی پر ایدیل پر خیال کرناتا تھا چلی بھی چیزت آ تماما اور انسانی دیا نے اپنی دیشتر کیوں انسانی پر رہی اور وہ انسانی پر کے لیا ہے اس نے دین سے مشکر کر رہا ہے یہ تو تیریشن ہے اگر صحیح طریقے سے انسانی موسک کو بھی ہوسکیے جائے تو چیزتھر رہا موسکوت اور آپ لوگوں کی تینوں کے اپنے طریقتے سے ایک سوفیزم کے ساتھ لگاو تو لگتا ہے اگر میں نہیں لگتا ہے ہمارا سارا تردشن کا بیس ہی ہے ہمارا سارا تردشن کا بیس ہی ہے اور ان تینوں سے بات کریں گے تھوڑا سا سوفیزم پر آخری سیکمن میں کہیں گے کچھ اور ہمیں اپنے گانے سنائیں ستے وید آس اور ایڈی آر کی پرچیز بہت جگہوں پر ٹیکنکلی اس ملک میں نو لاکھ ان کے بارہ آزار اور انسٹ افراد نے اربوں روپے کے کرزیں مارک کرا لیے ایکسپلین کر دوں کہ چودہ کلومیٹر دور یہاں سے مین تریہا ہے جہاں پہ بند کا بریچ ہوا کون بولتا ہے زمینی خداوں کے خلاف صرف کھرا سچ وہ پروگرام جس نے کھلے عام ملکارہ ظالم جاگرداروں بڑیروں اور بدعنوان سیاستدانوں کو سپریم کورٹ حکومت کو ادارے کی تشکیل مکمل کرنے کی ہدایت دے چیف جسٹس نے ریمارک سیئے کہ اور اس باری کے لیے پاس ان کی تین کمپنیز کیو ہولڈنگز لیمٹیڈ کوئنٹ پیڈنگٹن لیمٹیڈ ایکسپلینک کی عورتیں جو ہیں چودہ کلپور سلائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی جس نے اپنے سر کی پرواہ کیے بغیر صدا کلمہ حق کی صدا بلند ہی رکھی ایترین صحافی ہولے پہ پرائیڈ آف پرفارمرز ہسے کیا مبشر لقمان کی وجہ شہرن سیدھی اور سچی بات کرنا ہے جس نے ہمیشہ پاکستانی عوام کی بات کی تین ہزار چار سو شوز ہر ایک میں عوامی مسائل کی مکمل لکاسی کیونکہ مجھے ہے حکمِ آزان موسیقی دیکھئے پروگرام کھڑا سچ پیر سے جمع رات دس بچ کر تین منٹ پر سیلپ ٹھونٹی فور نیوز ایچ ٹی پر مات بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تم بیٹی چو بوجو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے اوہ نواز شریف نواز شریف نواز شریف میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاگ دی ایسرچو شبان میں جب بھی دور دل سے دیکھتا ہوں مجھے سافر شیدہ دکھتا ہوں آزا دوکھا ہوں ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیراعظم بنے گئے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راب گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹونٹی فور نیوز ایج ری پر مجھے اختلاف ہے بڑھتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے زلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر سے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹونٹی فور نیوز ایج ٹی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈین اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈین اے دیکھئے پروگرام ڈین اے پیر سے جمعہ رات رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر سلف ٹونٹی فور نیوز ایج ٹی پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ ایٹ میں تیکھی پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتوار رات آٹھ پچ کر تین منٹ پر صرف ٹونٹی فور نیوز ایج ٹی پر موسیقی 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 ہفتہ اور اعتوار کی راہ دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر دے وہ بے نیاز ہے یہاں کت پڑھ ہوئے ہیں یہاں خیر پڑھ ہوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے فرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری اسٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تولیق کا کام صبر سر بازار ملان میرے مولا فرموں کی آن سبنے والا کوئی نہیں میرے آقا دیکھئے پروگرام حیال الفلاہ روزانہ صبح ساتھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر لکھتے رہے جنو کی حکایاتیں خون چکا قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور سہافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھئے پروگرام مجاہد لائف پیس جمعیرات رات سات بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر اور ایڈی آر کی پرچیز کو بہت جگہوں پہ ٹیکنکلی سونے دہتے اللہ رکھ کے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد سونی دردی اللہ رکھ کے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد تیرا ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا تیرا سے شام ہماری تجھ سے نام ہمارا جب تک ہے یہ دنیا باکی ہم دے کے آزاد ہم دے کے آزاد تجھے ہم دے کے آزاد اور یہ بھی چلتا ہے ناظرین ساتھ ساتھ سونی دھرتی بھی چلتی ہے اور سونی دھرتی کے اتنے زبردست بیٹے اتنے زبردست بیٹے اتنے زبردست ستار we have hope in this country with people like you اچھے یہ سوفیزم کا بتائیں ہے آپ لوگوں کا کوئی چکا ہے میرے خیال میں تو unavoidable ہے سوفیزم جس کو ہم کہتے ہیں یہ ازم نہیں ہے یہ فضا ہے ہماری اور آپ موسیقی میں سیاست میں فلسفے میں çارٹی میں زندگی کے کسی بھی آپ آپ Nehru ہماری общی än wo یہ اتناولی ہے یہ بار ہے کہ اس کے لئے کلیس کے لئے در مددین علیؑ آپ کہہ رہا ہوں کہ اس عذرم شذر ہے کہ اس عذرم شذر ہے مجھے جانب کا فضا ہے یہ حمزہ بھائی نے کہا کہ اس عذرم چاہتا ہے جو فی ازم کا بہت لینج ہے اور ہماری شاعر گزر ہیں شائر گزریں ہمارے آرٹس گزریں جن کا صوفی میوزک سے بہت واسطہ رہا ہے اور انہوں نے اس خطے کو پورے سب کانٹیننٹ میں نہ صرف بلکہ پورے ورلڈ میں صوفی میوزک صوفی کلام کی وجہ سے بہت امپریس کیا ہے گوٹ سے تو صوفی میوزک جو ہے صوفی کلام جو ہے یہاں پر بہت اگزیس کرتا ہے اور صرف اس ایریا میں یہ کیوں ہے علی یہ بتائیں کہ اب لگتا ہے کہ جیسے آرٹس جا رہے ہیں صوفی زم کی طرف کلام زیادہ گاتے ہیں is it right or is it is it correct مطلب یہ امپریشن صحیح ہے کہ لگتا ہے جیسے آرٹس زیادہ گاتے ہیں صوفیانہ کلام پہلے کے مقابلے میں آئی ٹھنک ہو یہ گیا ہے کہ ہم شاید اپنی تاریخ سے خود جدا ہو گئے بہت زیادہ تو ہم ہماری جو جن terms میں ہم دیکھتے ہیں assess کرتے ہیں جو signals ہم پکاپ کرتے ہیں وہ بھی اب distort ہو گئے بہت زیادہ غزل سلام غزل جنرے اور ملہ لوگ غزل ایک شایری کا یعنیٹ غزل کی سترکلی معنی یہ ہے کہ قپلٹس rhyming قپلٹس ہم آپ کے ساتھ ریم معنیان ہم آپ کے ساتھ بہت زیادہ اور ان کے بارے میں اپنے ایک ایک انداز میں مجھے ایک انداز میں بانتا ہے اس کا مطلب ہے کہ غزل صوفی نہیں ہے غزل میں تصوف نہیں ہے غالب کی غزلیں تصوف نہیں ہے دبویا مجھ کو ہونے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا اب لوگوں نے کہا ہے کہ فیسا بھی شائری رومانٹک ہے یا ریولوشنری ہے کبھی آئے کچھ آئے کچھ شری yourselves ویچی آزام ہے دیکھر رہا تھا غم ایک جاہانتا ہے آج تم یاد دیں اگر اس طرف اپنی خاموشی گونجی غوی حر سمت سے جواب آئے ویچی آئی اگر آپ کچھ سننا دو اگر ان کو بنات با بناتا ہے یہ ایک گاتا ہے سنا أمی سنا دو یا نہیں کہ پڑھ دو کہ ایک آئے کچھ آئے کچھ آئے کچھ شراب آئے ابر بادل شراب بارش اور بھی معنی ہزاروں سال سے ایک میٹافور ہے آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے اس کے بعد آئے جو عذاب آئے کر رہا تھا غم جہاں کا حساب آج تم یاد بے حساب آئے آج تم یاد بے حساب آئے اور پھر اب یہ ہو گیا ایک سورفیس پہ تو آپ کو یہاں مل رہی بات ایک کلوکیل ایک جینے کا درد ایک کسی بلاوید کا اپسانس اپنی خاموشی گونجی اپنی خاموشی گونجی اپنی خاموشی گونجی جوی هر سمت سے جواب آئے کهای آئے کهای آئے کهای آئے کهای آئے وہ محبود کردی آج تمام غزل ایک کوٹلی شاعری انہوں نے ایک فوق شکریہ دیکھتے ہیں یہ کرتے ہیں س pengہار ہوتا ہے اگر اگر اس کی وجہ ہے ایک رکھا ہے اور انہوں نے ایک درہی کچھ سا کسیグی ہر طرح کی موسیقی میں آپ کو ملے گی چیز ہے دوئی کو مٹانا اور گنجائش پیدا کرنا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اب یہ علامہ اقبال کی شاعری میں آپ ایک اور طرح سے محسوس کریں اور ایک فکرہ کیا ہے جو کھو جائے راہی تجھے آزمانے اٹھیں گے تصور کے پھر سے جو کھو جو کھو جائے جو کھو جائے یہ اید کا پروگرام ہوگا اس میں مٹھائیوں کی اور اس دفعہ بکروں کی باتیں ہوں گی لیکن وہ تو نہیں ہوئی آپ نے دیکھا کتنی زبردست گفتبو ہوئی اور اتنا کچھ ہے اور احساس پہ اس بات کو ختم کیا اور ان سے ہم کہیں گے کہ وہ جو صوفی کلام جو صدیوں سے چلتا رہے ہیں اور پروگرام مسیح پہ ختم کرتے ہیں شاہباز کلم دے زو 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 اس کلام چوبے خلات حل پروگرام خلات Respekt خلات سپiellت خلت سپomn چاہباز کلم دے دما دم مست کلندر سہی شہباز کلندر ملانم مست کلندر علیدہ پہلا نمبر اوہ لال میری اوہ لال میری چار چراغ تیرے بلڑ ہمیں چار چراغ تیرے بلڑ ہمیں چار چراغ تیرے بلڑ ہمیں پنجواں پالن آئیاں بلا جلے لالڑ پنجواں پالن پنجواں میں پالن آئیاں بلا جلے لالڑ سندڑی دار سیبان رام شاہ سندڑی دار سیبان رام شاہ موسیقی